ہیلو ایبریون ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے اور وہ نیوز یہ ہے کہ اٹاوہ کا نام کیا ملائم نگر ہوگا کیا اٹاوہ جلے کا نام ملائم نگر ہو جائے گا تو دیکھیں ملائم نگر ہونے کی بات کی اگر ہم چرچہ کریں تو حال ہی میں ملائم سنگھ یادب جی کا ندھن ہوا تھا اس کے بعد میں سال کے پرارم میں برس دوہجار تئیس میں ان کو پدم بیبوشن پورسکار دینے کی گھوشنا کی گئی تھی تو پدم بیبوشن پورسکار جو ہے وہ بھارت سرکار کا دوسرا سروچ نگرک سمان ہے اس کے بعد سے وہاں کے جو اٹاوہ جنپت کے لوگ ہیں انہوں نے مانگ بھی کی کہ ہمارے جو نگر ہے جو جلہ ہے اٹاوہ اس کا نام ہونا چاہیے ملائم نگر اب اگر ہم لوگ کوئی بھی نگر کا نام بدلنے کی جو پرکریا کی بات کریں کوئی جلے کا نام بدلنے کی پرکریا کی بات کریں تو سب سے پہلے وہاں سے ایک سنستود بھیجی جاتی ہے سنستود بھیجی جائے گی ایک پرستاؤ بھیجا جائے گا جیسے وہاں کے جلہ پنچائت کے جو بھی صدس ہیں ان کے دوارہ یہ پرستاؤ بھیجا گیا کہ نام ملائم نگر ہونا چاہیے اب سرکار کیا کرے گی سرکار وہاں کے لوگوں سے پتہ کرے گی کیا ان لوگوں کا من ہے کہ اس جلے کا نام بدلہ جائے اور کیا اس کی احتیحاسک پرسٹ گھومی کے ایک آرڈنگ کے نام بدلہ جا سکتا ہے اگر دونوں یہ کارنٹ صحیح پائے جاتے ہیں تو سرکار کیا کرتی ہے اس کو کیمنٹ میں رکھواتی ہے اب کیمنٹ میں بھی اگر منجوری مل جاتی ہے تو کیمنٹ میں منجوری ملنے کے بعد میں وہ راجعپال کے پاس جاتا ہے راجعپال گرہ منترالے کے پاس میں بھیجتے ہیں اور گرہ منترالے جو ہے وہ اس کو مان بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مان سکتا ہے یعنی کہ یہ نہیں سمانیہ چاہیے کہ گرہ منترالے کے پاس اگر پہنچ گیا تو وہ جلے کا نام بدلی جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے گرہ منترالے اس کو خارج بھی کر سکتا ہے اس پرستاو کو اس عدی سوچنا کو خارج بھی کر سکتا ہے لیکن گرہ منترالے نے اگر اپروب کر دیا تو وہاں سے سرکار کیا کرے گی پھر سرکار کے پاس آئے گا معاملہ کہ نام بدل دیا گیا ہے سرکار کیا کرے گی کہ اس جلے کے جلہ کلیکٹر یعنی جلہ عدھکاری کے پاس میں نام بدلنے کی ایک عدی سوچنا ایک بلکل پرساسنک طور پر ایک فیکس آئے گا ایک لیٹر بھی آئے گا کہ وہ وہاں پر ہر ایک جتنے بھی بیبھاگ ہیں اس جلے کے انترگت وہاں پر ایک نوٹس جاری کریں اور جدو بھی سرکاری دستاویج ہیں جو بھی وہاں پر عمارت میں نام لکھا ہوا ہے پرانا اس کی جگہ پر نیا نام وہاں پر انکت کر دیا جائے تو ایک لمبی پرکریہ ہوتی ہے اور اس پرکریہ میں سرکار کا کافی پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے دیکھنا پڑے گا کہ جو اٹاوہ نگر کی بات ملائن نگر بننے کی بات ہو رہی ہے کیا یہ صحیح ہو پائے گی تو یہ کچھ ایسی چیز تھی جو پرکریہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور ایک آپ کے پاس کرنٹ افیس کا پوائنٹ بھی پہنچ گیا کہ کیا اٹاوہ کا نام ملائن نگر ہوگا Thank you everyone آپ لوگوں کو اگر میری اس پرکار کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ ادھک سے ادھک شیئر کیا کرو اور چینل کو سبسکرائب ادھک سے ادھک کرتے رہے گا Thank you